مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو حب نبی اس قدر مل گیا مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو حب نبی اس قدر مل گیا مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی ہم کو حب نبی اس قدر مل گیا جگ مگائے نہ کیوں مولا میرے مالک جگ مگائے نہ کیوں میرا اک سے دروں جگ مگائے نہ کیوں میرا اک سے دروں ایک پتھر کو بھی آئین اگر مل گیا جگ مگائے نہ کیوں میرا اک سے دروں ایک پتھر کو بھی آئین اگر مل گیا جگ مگائے نہ کیوں میرا اک سے دروں ایک پتھر کو بھی آئین اگر مل گیا مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو حب نبی اس قدر مل گیا مفلس زندگی میرے زندگی کو اب کوئی مفلس نہ سمجھے کہ میں بالکل مفلس اور تہیدہما ہوں نہیں مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو حب نبی اس قدر مل گیا اتنا مل گیا کہ کام بن جائے گا ناتیں بہت اچھی لگتی ہیں ناتیں بہت اچھی ہوتی ہیں لیکن شرکیا نہ ہو شرکیا نہ ہو غلو نہ ہو تو بہت اچھی ہیں ناتیں پڑھا کرو ناتیں سنا کرو بڑا اچھا مشغلہ ہے لیکن شرکیا سے نہیں شرک سے اور مبالغے سے غلو سے بچا کرو ٹھیک ہے تو اب میری زندگی جو ہے وہ بالکل مفلس نہیں ہے تہیدہما نہیں ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ اور آپ کی محبت اتنی مل گئی ہے کہ کام بن جائے گا مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی کوئی یہ نہ سمجھے وہ ہے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا اب تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آ گئے ہیں ان کے طریقے پر چلیں گے ان سے محبت کریں گے ہر چیز سے بڑھ کر اپنے جان سے بڑھ کر تو کام بن جائے گا اب کیوں نہیں ہمارے زندگی کے جو ہمارے دل کے دروازے ہیں کیوں نہیں جگ مگائیں گے کیوں روشن نہیں ہوں گے کیوں روشن نہیں ہوں گے روشن ہوں گے اس لیے ہمارا دل تو پتھر تھا لیکن اب ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا ہے جو پتھر کو آئینہ بنانا جانتا ہے اب اللہ تعالیٰ نے وہ عطا کر دیا ہے ایک پتھر کو آئینہ بنانے والا ایک جوہری مل گیا ہے ایسا جوہری مل گیا ہے جو پتھر کو بھی آئینہ بنا دیتا ہے جو لوہے کو بھی آئینہ بنا دیتا ہے لوہے جیسے سخت دلوں کو اس نے آئینہ بنا دیا اللہ نے اس کو واسطہ بنایا قرآن بھیجا جو زنگالود دل تھے ان کو بھی چمکا دیا تو جگمگائے نہ کیوں میرا اکسے دروں ایک پتھر کو بھی آئینہ گر مل گیا اس کی اس کی جو ہے غلامی میں آ جاؤ اس کی غلامی کا پٹہ گلے میں ڈال دو اور سب کی غلامی کا پٹہ اتار دو تو کیا ہوگا زندگی جگمگانے لگے گی یہ دنیا بھی جگمگائے گی اور وہ دنیا بھی جگمگائے گی قبر کی جو اندھیری رات ہے وہ بھی جگمگائے گی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے آپ کی جو ہے آمد کی برکت سے اگر ہم آپ سے جو ہے اپنے آپ کو وابستہ کر لیں گے تو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالی ہمیں ہمیں جگمگانے والا جیسا بنا دے گا جگنو جگمگاتا ہے نا چمکتا ہے چھوٹا سا کیڑا ہے ایسے اللہ ہمیں بھی بنا دے گا اپنی رحمت و کرم سے اللہ نے کرمی تو فرمایا اللہ کا یہ احسانی تو ہوا مومنوں پر جو اللہ تعالی نے مومنوں کے درمیان نبی مبعوث فرمایا اللہ ہم سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی وابستگی سچی محبت اتا فرمائے آمین